آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ بی سی نیوز نمشکار بی ایچ بی سی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے ویپن بیباگ اولمپک کا تیتیسوا ایڈیسن آج یعنی چھبیس جولائی سے سروع ہونے جا رہا ہے تیتیسوا اولمپک فرانس کے رازدانی پیریس میں آجت ہو رہا ہے پیریس اولمپک دوزار چوبیس کئی مائنوں میں خاص ہے ایسا اس لیے بھی کیونکہ سو سال بعد اولمپک کا ایوجن پھر سے پیریس میں ہو رہا ہے اس بار پیریس اولمپک دوزار چوبیس کے لیے قریب تس ہزار پانسو ایتھلیٹ نے کوالیفائی کیا ہے جس میں سبھی بتیس کھیلوں کے تین سو انتیس ایونٹ میں اپنا دمخم دکھائیں گے پیریس اولمپک دوزار چوبیس کی اوپننگ سیرمنی بھی ایک احتیاسک سمارو ہونے جا رہا ہے ہر بار آپ نے اولمپک اوپننگ سیرمنی کو اسٹیڈیم میں ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اس بار یا اوپننگ سیرمنی کسی اسٹیڈیم میں نہیں بلکہ پیریس شہر کے بیچوں بیچ سے گجننے والی سین ندی میں آجت کی جائے گی جو اپنے آپ میں ایک احتیاسک پل ہونے والا ہے اس کے لیے چھے کلومیٹر لمبی ندی کو ایک اسٹیج کی طرح سے جا جائے گا تقریباً سو بورٹس پر دس ہزار سے زیادہ کھلاڑی آئیں گے اور اسی بڑی سکرین لگائی جائیں گی تاکہ کنارے پر کھڑے تین لاکھ سے زیادہ لوگ دنیا بھر کے ٹی وی در سکر اس شو کا لفت اٹھا سکے اس شو میں تین ہزار کلاکار پرفومنس کریں گے اور ایک سو بیس تیسوں کے نیتہ موجود رہیں گے پیریس اولمپک دوہزار چوبیس بھارتی سمن سا رات گیارہ بجے شروع ہوگا بھارت میں آپ پیریس دوہزار چوبیس اولمپک اوت گارٹن سمار ہوگا سیدھا پرسارن سپورٹس ایٹین ون ایس ڈی اور سپورٹس ایٹین ون ایچ ڈی ٹی وی کے علاوہ ڈی ڈی سپورٹس چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں پیریس دوہزار چوبیس اولمپک کی لائیو سٹیمنگ جیو سینما کے او ٹی ٹی ایپ اور ویب سائٹ پر مفت میں اپلوبد ہوگی پیریس اولمپک دوہزار چوبیس میں دیش کے کل ایک سو بارہ کھلاڑی سولہ کھیلوں میں انسٹھ میڈل ایونٹ میں حصہ لیں گے اس کے علاوہ پانچ ریزرب کھلاڑی بھی پیریس جائیں گے بھارت کے بیڈوینٹن سٹار اور دو بار کے اولمپک میڈلسٹ پی وی سندھو اور ٹیبل ٹینس کے دگج شرط کمل جو پانچ اولمپک کھیل رہے پیریس دوزار چوبیس کے اوپننگ سرمانی میں بھارتیر دل کا نتفت کریں گے یہ دونوں اپنے اپنے کھیل میں پہلے سے کھلاڑی ہوں گے جو بھارت کا جھنڈا اولمپک کے اوپننگ سرمانی میں لے کر چلیں گے اب ہی کے لیے سبیتن آئیں نمشکر ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں